جنہوں نے جہاد کیا یہ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اپنے ایمان کو خوف اور امید کے درمیان رکھئے اور جیسی اللہ سے امید لگاؤ گے مالک کہتا ہے میں اپنے بندے کی امیدوں کے مقابل اس لیے حدیث میں آتا ہے مسرد احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کبیرہ گناہ کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ ہمارے اکثر شیطان مایوس کر دیتے ہیں اور جی میرے بڑے گناہ ہیں میں نہیں ماف ہونا میں ماف مجھے کہاں اللہ ماف کرے گا میرے تو گناہ ہی اتنے یہ اللہ کی رحمت سے ہونا نہ امید ہے مایوس ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ اللہ کی رحمت حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے دربار میں پیش ہوگا مالک اس کے آنے سے پہلے فرشتوں سے کہہ دے گا میرے بندے کے بڑے بڑے گناہ اٹھا دو اس کے نام عمال سے ہٹا دو چھوٹے چھوٹے گناہ میرے پر پیش کر اللہ اسے پوچھے گا فلاں ٹائم تو نے بندے یہ کام نہیں کیا فلاں گناہ نہیں کیا یہ کام پر رہا ہے در رہا ہے کبھی چھوٹے چھوٹوں پر اللہ اتنی پوچھ کر رہا ہے تو جب بڑی بڑی ڈائریاں کھلیں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ مارا جاؤں گا میں تو کاپ رہا ہے ڈر رہا ہے سارے گناہ پوچھ کے اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کے سارے گناہوں کی نیکیے بنانے اس کو آتا ہے بندے کو تھوڑی سی حمت ہوتی ہے بندہ کہتے ہیں اللہ میں تو کچھ وڑے وڑے بھی کیتے ہیں وہ کدھر نے کچھ بڑے بڑے گناہ میں نے کیے تھے وہ کہاں ہیں یعنی چھوٹوں کی چھوٹی نے کیے بنی ہے تو بڑے گناہوں کی بڑی نے کیے بنے گی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ فرما کر اتنا ہسے کہ آپ کی دارے مبارک بھی نظر آ گئی یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ اپنے بندے سے رحمت والا معاملہ کرتا ہے اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اسی طرح اللہ کے مکر و تدبیر سے بے خوف ہو جانا خوف کا اپنے دل سے ختم کر لینا یہ بھی گناہ کبیرہ اور رحمت سے مایوس ہو جانا بھی گناہ کبیرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے گناہوں میں مزید بڑے گناہ ہیں اور ان میں اللہ کے ساتھ شر کرنا اللہ کے عمر و تدبیر سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے نا جتنے میں گناہ کر رہا ہوں میرا رزق بڑھ رہا ہے میرا کاروبار بڑھ رہا ہے اولاد بڑھ رہی ہے دنیا کے آسائشیں مل رہی ہیں یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے اور وہ سمجھ جائے کہ اللہ مجھ سے بڑھ رہا دی ہے پوچھو جی کیا حال ہے بھو جی قدرت بڑی میرمان مرنل ڈاؤن میں کوٹھی ہے ایک لڑکا ایک لڑکی بہترین بیوی بہترین مکام بڑی اچھی گزر رہی ہے بینک کافی سر ہوں ٹھیک ٹھاک یہ بھر جاتی ہے اللہ اللہ غیر صلی اللہ یہ اللہ کی ڈھیل یہ اللہ نے جو اس کی رسی چھوڑی بھی کہ جا جو بردی کر لے وہ سمجھ سیا کہ بس اللہ پکڑی بھی سکتا اور جو ڈھیل کو اپنے لیے اس طرح بدماشی کا ذریعہ سمجھتا ہے اس کی حلاقت یقینی ہو جاتی ہے انسان تو ہمیشہ اپنے معاملات کو چیک کرنا چاہیے کہیں اللہ مجھ سے نراض تو نہیں کہیں یہ میرے لیے فتنے کا سبب تو نہیں بن رہا ابن مسعود کہتے ہیں بڑے کبیرہ گناہوں میں اور مزید بڑے ہیں جن میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے مکرو تدبیر سے بے خوف ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معافرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو معافرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معافرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں رکھے اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ وَالْغَفُورِ الرَّحْمِ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک دن درس شادی وغیرہ کے مسئلے پر بھی دیا جائے جو لڑکی والے لڑکے کو جہیز وغیرہ دیتے ہیں اس پر بھی دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ایک درس شادی کی رسم و رواج اور جہیز کی لانت پر بھی ضرور دیں گے انشاءاللہ دورانے وضو زخم پر پٹی بندی ہونے کی وجہ سے پٹی کے نیچے والی جگہ خوش لے جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے ایسی زخمی جگہ پر جس پر پٹی بندی ہوئی ہے صرف آپ ہاتھ سے مسا کر لیں اس کو دھونا اور گلہ کرنا درست نہیں ہے ایک آدمی کوئی ذاتی سا مسئلہ ہے یہ درست کے بعد آ کر اس سے پچھنا پاکستان میں یوسف کا خواب نام سے کتاب بکتی ہے جس میں خوابوں کی تابینیں لکھی جاتی ہیں کیا یہ تابینیں درست ہیں واللہ علم میں نے کتاب نہیں دیکھی رات کو آنے والے خواب کی تعبیر کی کیا حقیقت ہے کچھ کہتے ہیں دن کے اوقات میں پیش آنے والے واقعات خیالات کی صورت میں رات کو ذہن میں گھومتے ہیں دیکھیں نیک خواب اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے اشارہ بھی ہوتے ہیں بعض چیزیں خواب میں دکھا بھی دی آتی ہیں اور بعض درہ پیٹ بھر کے سو جو سارا دن سوچتے رہتے ہو وہ بھی خواب میں آتا رہتا ہے تو جو خواب میں آئے اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو کسی عالم سے اس کے بارے میں سوال پوچھ لیں اور اگر خواب کے اندر ایسی بات آ رہی ہے جو اہل ایمان کے عقیدے سے ٹکرائے قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ شیطان کا خواب ہے اہل ایمان ایسے خوابوں پر یقین نہیں رکھتے جو خواب قرآن حدیث سے ٹکراتے ہوں مثال کے طور پر تحر القادری صاحب کہتے ہیں مجھے خواب آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراچی ائرپورٹ پر آئے ہیں مجھے بلانے ہیں میں بھی چلا گیا اللہ کے نبی نے وہاں مجھ سے روٹی مانگی ہوتل مانگا کرایا مانگا باپس مدینہ جانے کا ریٹن ٹکٹ مانگا فصلہ باد جانے کے لئے ٹیکسی مانگی میرے پاس ان کی ویڈیو کیسٹ ہے جس میں وہ سارا یہ خواب نامہ پیش کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے مجھے جنت کا ٹیکٹ لکھ کر دیا انتخابات میں وعدہ کیا کہ انتخابات میں کھڑے ہو جو الیکشن میں تم ضرور جیتو گے اور ترہ ترہ کی ڈرامے بازی اس میں اور آخر میں جو اصل بات کہنے والی وہ بھی کہہ دی کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا ان کو روٹی دینی ہے ان کا ہوتل ان کا کرایا ان کا مدینہ کا ریٹن ٹکٹ تو میرے پاس تو کچھ ہے نہیں میں کتھو دیا گا کیا مطلب اس سے میں کہاں سے دوں گا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں تم دو گے تو میں تم دو گے تو میں دوں گا یادا دو مجھے تو لوگوں نے نشاور کر دیئے مال و سر ان کے اوپر اور بھی زکریہ صاحب ایک دیا پر خواب میں لکھتے ہیں بحجت القلوب کتاب کا نام ہے ان کے شاگرد کہتے ہیں صوفی اقبال صاحب کہ میں گیا حضرت زکریہ صاحب کی حجرہ شریف میں اللہ کے نبی چار پائی پر بیٹھے ہیں پیر زکریہ صاحب پاؤں میں بیٹھ کے اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی بڑے غور سے سن رہے ہیں حالانکہ وہ کتاب اردو میں یا عربی میں نہیں ہے پتہ نہیں نبی کو اردو کیسے سیخ لی اور پھر عجیب جھوٹ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک دیکھا تو ساری داڑی مبارک آپ کے سینے کو ڈھاپے ہوئے تھی اور ساری داڑی سفید تھی آنکھوں پہ چشمہ میں لے رہا ہوا تھا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے بحجت القلوب اب بتائی اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی میں اٹھارہ یا سولہ یا بیس بال سفید تھے اور آپ نے فرمایا یہ بڑھاپے کے آثار نہیں سورتِ حود پڑھ پڑھ کے یہ اس کے اثر کی وجہ سے رو رو کر میری یہ حالت ہوئی ہے اب وہ خواب میں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایند بھی لگائی بھی ہے داڑی بھی سفید اور اردو کی کتاب سن رہے ہیں وہ خواب جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اس کو مانا جائے گا اور جو خواب قرآن اور حدیث کے خلاف اس سے ٹکراتا ہو وہ آپ کو آئے مجھے آئے کسی کو آئے ہمارے پاس یہ دین خوابوں کا شہزادہ نہیں ہے کہ خواب میں آ گیا صبح یہ کام کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے اگر وہ کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اہلن و سہلن اور اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے تو پھر ہمارے لئے خواب گرنٹی نہیں ہے نماز میں رکو سے کھڑے ہونے پر رفضین کرنے کے بعد ہاتھوں کو دوبارہ سینے پر باندھا جائے یا چھوڑ دیا جائے دونوں طریقے درست ہیں نماز میں تقویر تحریمہ کے بعد سبحانہ کاللہم و حمدی کا اور تقویر تحریمہ پڑھنا ضروری ہے یا الحمد شریف سے شروع کریں نہیں آپ جب نماز شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں پھر عوض بللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں پھر صورت الفاتحہ پڑھیں ہر رقب میں صورت الفاتحہ آپ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے جی جب بھی رقب شروع کریں تو فاتحہ شروع کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر صورت الفاتحہ پڑھیں اردو زبان میں مسلم ٹی وی ون کے نام سے ایک چینل آتا ہے ان کے درست کے متعلق معلومات چاہیے کہ یہ چینل کن لوگوں کا ہے میرے علم میں نہیں میں نے یہ چینل نہیں دیکھا اس کے پرورام کی کوئی سیڈی ہے فرقہ احمدیہ کا ہے قاہر بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا ہے